یہ جو گھر میں گھسنے والی بات نہ انشاءاللہ پاکستان سے زیادہ زبردست قوم اور پھوٹ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے کسی کی جورت نہیں ہے جو پاکستان کو گھر میں گھس کے مارے ہم شیر ہیں اور شیر رہیں گے تو اسامہ بن لادن کو ہمارے گھر میں گھس کے امریکہ والے لے گے تو پھر ہم کہاں تھے دیکھیں جی میں تو بس اتنی بات کہوں گا کہ ایک دفعہ تو انڈیا والا کو ان کا پائلٹ واپس مل گیا تھا ٹھیک ہے تو دوسری دفعہ میں واپس نہیں کریں گے بس یہی کافی ہے نہیں نہیں آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ غور سے انہوں نے کہا اگر پاکستان نے پہل کیا کچھ ایسا کیا سر ابھی رشیہ سے آئیل آیا ہے آپ کو حبر ہو ایک کنٹینر آیا ہے اور اللہ کے فضل سے ساڑھے ساتھ آٹھ روپے ہیں دو پیچھے ہیں اللہ کی میرے بانیار چوبیس میں میں تو کہتا ہوں اللہ کرے وہ آئی نہ دو کنٹینر کیونکہ ریڈ دیانا ہوگا نا تو وہ آئی نہ میری یہ دعا ہے اللہ سے نہیں یہ بڑی حیرت والی بات ہے دوسرے کنٹریز میں جب کوئی کہیں سے یہ بڑھاتے ہیں مانگے ہو یار ان کو کیا بات جو اندر کی بات ہے نا یہ روس سے جہاز آیا ہی نہیں ہے یہ پتہ چلنے میں آیا کہ دبائی سے انڈیا آیا اور انڈیا سے پھر پاکستان میں خرید آ گیا ملکہ یہ پہلے رشیہ سے انڈیا کیا ہے انڈیا میں ریفائن ہوا ہے آئیل اور وہاں سے دبائی اور دبائی سے پھر واپس آیا ہے تو پھر ان کو مہنگے پڑھنا ہے نا کون سے انہوں نے ڈریکٹ لیا جو ان کو سستہ بڑھتا ہے وہاں جو ہندو جنونی ہے نا جو آر ایس ایسر اچھا اس نے نا رویشن بہتر نہیں ہونے دینے یہ بات میری یاد پاکستان کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے کوشش کرتی ہے اچھا اور لیکن اس میں امریکہ نہیں چاہتا میں آج سچی بات دعا رہا ہوں امریکہ نہیں چاہتا کہ ان کے طلقات بہتر ہوں مودی صاحب کو یہ بولتا ہے میں نے کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں ہمارے اندر انسانیت ہے ہم انسان ہیں آپ نے کوئی پنگا لینا ہے نا تو لے کے دیکھو انشاءاللہ پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں پہلے بھی آپ نے ایک پنگا لیا تھا دو تیارے ختم کروائے آپ نے پھر آنا ہے تو آ جائیں یہ نریندر مودی کا پیغام ہے میں نے دیکھا انہوں نے بولا پاکستان انڈیا کی طرح سے سٹیٹمنٹ آئی ان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر پاکستان نے کوئی بھی ایسی حرکت کی انڈیا کے کسی مطلب پھر دوبارہ انوالمنٹ کی انڈیا کے میٹر میں تو ہم گھر میں گس کے ماریں گے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے جو پاکستان کی سیچویشن ہے جو انڈیا کی سیچویشن ہے وہ تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے ہماری یہ سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جی سار یہ نریندر مدی کا پیغام ہے میں نے دیکھا ہے انہوں نے بولا پاکستان سے لڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ مگائی میں ڈوبے ہوئے ہیں انہوں نے خود با خود مر جانا اور ساری زندگی انہوں نے ہمیں یہی بولا انڈیا سے یہ کر دینا وہ کر دینا ہمارے جذبات سے کھیلا ہے انہوں نے ہمارے حکمرانوں نے حکمرانوں نے یہ سکر زیادتی ہے ہمارے اتنی تکلیف ہے ہمیں اس بات کی کہ انہوں نے بولا یہ مگائی سے ہی مر جائیں گے ہم پاکستان نہیں ہے ہمارا جوش جو جذبہ جوش ہمارے پاس ہے نا کسی کے پاس نہیں اللہ کے پاس پوری دنیا میں اللہ کے فضل نہیں ہے لیکن کیا آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا انبائس رو کے سوچنا چاہیے تھوڑا سا حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے میں نے اس لئے پہلے آپ سے پوچھ لیا کہ مہنگائی کی کیا صورت ہے آپ نے حد بولا کہ گربت سے آگ لگی ہے تو پھر ان کی سٹیٹمنٹ غلط ہوئی جی سار انہوں نے بلکل ٹھیک بولا انہوں نے بلکل ٹھیک بولا ہم ہمارا دیان ہی نہیں ہے صرف یہ جدھر چیز لینے جاؤں میں گائی میں گائی گائی انہوں نے کسی آتک ٹھیک بولا لیکن ہمارے حکمرانوں کو چاہیے ہماری طرف دیان دیں اس طرح زیادتی ہمارے ساتھ نہ کریں پورا تاون کر رہے ہیں ہر چیز پہ ٹیکس لے رہے ہیں ہمیں رلیف ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے جو ادھر سے سٹیٹمنٹ آئی ہے یا جو اوورال پاکستان کی سٹویشن ہے انڈیا کو چھوڑیں افغانستان کے ساتھ جو ہمارے رلیشن ہے آپ کے سامنے ان کے ساتھ بھی تلقات کوئی حاصل بہتر نہیں ایران کے ساتھ کوئی حاصل بہتر کیا وجہ ہے بھائی یہی وجہ ہے کہ یہ جو گورمنٹ آئی ہے نا یہ بس کھانے پہ لگی ہوئی ہے ملک پہ دیان نہیں ہے بس منگائی پہ منگائی کرتی جا رہی ہے کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں گورمنٹ جو ہے اچھے طریقے سے ملک کو چلائے جو بھی معاملہ یہ پکڑ دکڑ جو بھی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور ملک کے بارے میں پاکستان کی بہتری نیچے جا رہا ہے اس کو اوپر لانے کے لئے کوئی قدامات کرنے چاہیے ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں مطلب ہم دیکھیں یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر کچھ ایسا ہوا کوئی انوارلمنٹ کی پاکستان نے حاصل پر شاید انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہوگی کہ اگر کوئی انوارلمنٹ ہوئی تو ہم گھر میں گھس کے مارے گے اس کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا اپنا رییکشن دینا چاہیے تھا جی سر یہ جو گھر میں گھسنے والی بات نہ انشاءاللہ پاکستان سے زیادہ زبردست قوم اور پھوٹ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے کسی کی جورت نہیں ہے جو پاکستان کو گھر میں گھس کے مارے ہم شیر ہیں اور شیر رہیں گے اللہ کے اور حکومت کو چاہیے کہ اس چیزوں پر دیان دے اور زیادہ سے زیادہ ترقی ترقی طرف جانا چاہیے پاکستانی میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی دیکھیں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اگر کوئی پہل کرتا ہے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ان کی سٹیٹمنٹ کو غور سے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا کہ بھائی کسی کی جورت نہیں ہے گھر میں گھس کے مارے یا گھر میں گھسے تو اسامہ بن لادن کو ہمارے گھر میں گھس کے امریکہ والے لے کے تو پھر ہم کہاں تھے سر آپ کا بڑا پیارا اور اچھا سوال ہے یہ سب جو اگر ہمارے پاس بات ہے نا تو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں آ سکتا یہ سب ہماری حکومت کا ہے جو بڑے بڑے منسٹر ملجل کے سی ایم سب ملجل کے کام ہوتا ہے کسی کی جورت نہیں ہے پاکستان دوسرے ملجو چڑی نہیں پھڑک سکتی تو آدمی کدھر سے آئیں گے سر تو آئے ہیلیگاپٹر اترے اور ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے سب ہماری گورنمنٹ پیسے لیتی ہے ان سے آنے کے لیے ان سے اسامہ بن لادن سے یا امریکہ سے جس سے بھی لیتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے دونوں سے کہ تا کہ اسے بھی رکھا تھا عزر سے بھی پیسے ایدھر اس میں اس میں کوئی شاکی نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ان سب کا صرف پیسے کٹھے کرنے میں دیانہ ملک میں کوئی نہیں ہم گریب لوگ اچھی زندگی گزارے تھے یہ دو چار سال سے اتنی بوری زندگی گزارے ہیں بجلی کے بل یقین کریں بھائی لگتے ہیں اب کتنا بل لائیا اس دفعہ ایسی چلاتے تھے سر ایسی باندھا ہے ایسی میں چودہ ہزار بل لائیا دو پنکھوں کا اور لیٹو کا کدھر جائے آپ بتائیں آمدہ نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ اپنے ملک کی طرف اپنی قوم کی طرف اپنے لوگوں کے طرف دیان کریں ہم ہم جو آدمی اچھا ہے اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے اپنی جان دینے کے لیے تیار اللہ کے فضل تھی ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں ہمارے جذبات جو ہے نا انشاءاللہ پوری دنیا میں کی کسی کے لیے اور خالی جذبات نہیں ہے ہم کر کے بھی دکھائیں گے اللہ کے فضل لیکن آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ کسی کی جرت نہیں دیکھیں ادھر سے جو ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اگر پاکستان نے انوالمنٹ کی کشمیر میں جو ان کے سائٹ کشمیر ہے یا کہیں پہ بھی تو انہوں نے کہا کہ ہم گھر میں گز کے ماریں گے اس کی اس کی جواب میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی پاکستان کوئی انوالمنٹ نہیں کرے گا پاکستان کسی بھی کنٹری کے انٹرنل میٹر میں انٹرفیر نہیں کرے گا لیکن پاکستان اپنے معاملات کو بہتر کرے گا ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرے گا سار یہ بات جو نا آپ کی بلکل ٹھیک ہے اصل میں پتہ کیا مقصد ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم ہم جو نا ہم اگر ہماری ادھر قوم یا ہمارا ملک یا ہمارا پاکستان اگر اس اگر مگائی میں نہیں ہے اگر یہ بہتر ہو تو پھر ہم انوالمنٹ کر سکتے ہیں ورنہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں تو انوالمنٹ بھی کیوں کرنی ہے ہمیں کسی دوسرے کے گار میں انوالمنٹ کرنی چاہیے کرنے چاہیے اس سے بہتر ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے یا تاکہ یہ ترقی پہ ہو ترقی پہ ہوگا تو کسی کا مقابلہ کر سکے گا اگر کمزور ہوگا تو کسی سے لڑ بھی نہیں سکے گا اچھا اب آپ کو یہ پتہ ہے میں آپ سے پوچھوں گا جو اس ٹیم مہنگائی اور یہ تین چار سال سے اس میں ایک وجہ یہ پی ہے کہ ہماری انڈیا کے ساتھ ٹریڈ باند ہے ہمیں وہاں سے بہت سے ایسے پھل آتے تھے وہاں سے ہمیں جون کسی کا سمان آتا تھا ٹریڈ باند ہوئی جس کی وجہ سے ہماری مہنگائی بڑھی جی سار یہ آپ کی بلکل بات ہے اصل میں حقیقت یہ بھی ہے جذبات جو آدمی کے ٹھیک ہے لیکن سب ملک ملکوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے اور یہ جو راستے باند کی ہوئے لیندن ختم کیا ہوئے شروع ہونا چاہیے اس میں برکت پڑتی ہے اور یہ منگائی بھی کام ہوگی اور نفرتیں بھی کام ہوگی مہنگائی کے ساتھ نفرتیں بھی کام ہوگی یہ جو نا ہم یہ سب ہمارے جو اپنا اوپر بیٹھے ہوئے نا سب ان کو بس یہ ہی ہے آپ اس میں ان کو لڑاتے رہیں جو دبات جگاتے رہے ہم کھاتے رہیں ٹھیک ہو گیا میں خدا یا میں تو یہ ہی کہوں گا کہ سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ ہمارا خیار رکھے پاکستان کا خیار رکھے اور میر بانیاں آپ کیا کہیں گے لاز میں ٹریڈ اوپن ہونی چاہیے ریلیشن بہتر ہونے چاہیے نفرتیں کم ہونی چاہیے یا نہیں یہ کہ یا آج بھی یہی سوچ رکھیں کہ ایک سٹیٹمنٹ وہاں سے آئے اس سٹیٹمنٹ کو پورا سنا بھی نہ جائے سمجھا بھی نہ جائے اور ایسی جذبات میں آگے بیان دیا جائے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس سے نفرتیں بڑھیں گی نہیں دیکھو جی اب یہ وہ کرنے والا وقت نہیں ہے یہ وقت اب تجارت کا تو ہمیں بہتر یہی ہے مارے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تلق بنائیں اور ایک دوسرے سے جو بھی چیز تجارتی بنتی ہے ایپورٹ ایکسپورٹ بنتی ہے وہ ہم کو بہتر کرنے چیز سے روزگار بڑے گا منگائی کم ہوگی اور عوام کا بھی فیدہ ہوگا دوسرے اسلامی کنٹریز تو بڑا ریلیشن بہتر سعودیہ نے انڈیا کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن رکھا ہوا ہے یوئی نے بڑا اچھا ریلیشن رکھا ہوا ہے ایون اور بہت سے ایسے اسلامی کنٹری ہیں جو انہیں نیشنل اوارڈ دے رہے ہیں ان کے پرائیم نیسر کو ہم کیوں نہیں ریلیشن بہتر کر لیتے مطلب اگر اسلام اور ہندو مذہب یہ چیزوں کا اگر بیچ میں انوالمنٹ ہے تو سر یہ سب ہم تو کرنی سکتے یہ ہماری حکومتوں کو چاہیے لیکن ہم آویر ہوں گے ہمیں پتا ہوگا ہماری پبلک کو پتا ہوگا تو ہی ہے ہماری حکومت بھی کوئی کام کرے گی نا جی ہم سب کو بتا ہے ہم تو بول بول کے تھک چکے ہیں ہم حکومت کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ دے اور پاکستان کا ساتھ دے اور ذرا خدا ادھر نہ تھوڑا دھیان دے ہماری طرح آپ کیا کہیں گے کہ دوسرے اسلامی کنٹری ریلیشن بہتر کر رہے ہیں دیکھیں جو ایران نے بھی شودیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیے اسی طرح افغانستان بھی اپنی ترقی کی طرف لگا ہوا ہے افغانستان بھی ترقی کی طرف جا رہا ہے ہم ہم جو ہیں وہ نیچے سے نیچے جا رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کو چاہیے جو بھی معاملات اوپر سے مل جلکل کرنے چاہیے اور ملک کو اچھے طریقے سے چلانے چاہیے جو ہم کرزہ لیتے آئی ایم ایم سے وہ بھی یہ خود کھا جاتے ہیں اور چاری ملے ہیں پیسے اور امیر لوگ جو وہ کھا جاتے ہیں غریب چارہ ٹیکس دے دے کے پیس جاتا ہے ابھی کوئی بات آپ نے کی تھی بنگلہ دیش کے حوالے سے بنگلہ دیش بہت پیچھے تھا ہمارا آپ کتنا آگے چلا گیا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے ریلیشن بھی انڈیا کے ساتھ بہتر ہے کافی بہتر ہے انشاءاللہ تو ہم کیوں نہیں بہتر کر لیتے ہیں بات ہمارے یہ جو چور بھائی ہیں یہ نہیں بہتر ہونے دیتے ابھی جو ایم ایف سے پیسے ملے ہیں کوئی ان کا فائدہ ہوگا مہنگائی کام ہوگی بھائی ہے مولوی صاحب آکے بیٹھ جاتے ہیں جگڑا پسات کرتے ہیں کراچی سے ٹورے ہم گائی آسے پیسے مل گئے ہیں ہم گائی کدھر ہوئی ہے ٹھیک ہے جس لیے کراچی سے وہ ادھر آئے ہیں کس لیے وہ آئے ہیں بتاؤ مجھے ٹھیک ہے مہنگائی کام کرنے کا مہنگائی تو اور زیادہ ہوگئی ہے پٹرول کتنا آٹھ رپے زیادہ اور کرتی ہونا آٹھ رپے زیادہ اور ابھی رشیہ سے آئیل آیا ہے ایک کنٹینر آیا ہے ایک کنٹینر آیا اور اللہ کے فضل ساڑھے ساتھ آٹھ رپے ہے دو پیچھے ہیں اللہ کی میرے پانیار چوبیس میں تو کہتا ہوں اللہ کرے وہ آئی نہ دو کنٹینر کیونکہ ریڈ دیانہ ہوگا تو وہ آئی نہ میری یہ دعا ہے اللہ یہ بڑی حیرت والی بات ہے دوسرے کنٹریز میں جب کوئی کہیں سے امپورٹ ایکس پوست کم ہونا چاہیے یہ بڑھاتے ہیں مانگے ہو یار ان کو کیا بات ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک کنٹینر آیا ہے تو آٹھر پہ لیٹر باڑھ گیا دو آئیں گے تو چوبیس ہو جے گا کیا مجھے ہو سکتی ہے مانگے کنٹینر آیا ہے ہم بڑے دیر سے یہ بات کر رہے تھے رشیہ سے آئیل آئے گا کنسیشن پہ آئیل آئے گا ہمیں یہاں پہ جونس ہے سستہ ملے گا کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا لیکن آئیل جونس ہے وہ قیمت بڑھا دی گئی ہے یہ قیمت بڑھا آئے گی یہ دراصل جو اندر کی بات ہے یہ روس سے جہاز آیا ہی نہیں ہے یہ پتہ چلنے میں آیا کہ دبائی سے انڈیا آیا اور انڈیا سے پھر پاکستان میں خرید آ گیا دلکل یہ پہلے رشیہ سے انڈیا گیا انڈیا میں ریفائن ہوئے آئیل اور وہاں سے دبائی اور دبائی سے واپس آیا تو پھر ان کو منگے ہی پڑھنا ہے کون سے انہوں نے ڈریکٹ لیا جو ان کو سستہ پڑھے تو اس کا مطلب ہے کون پھر کے بعد پھر یہ ہی آ جاتی ہے انڈیا سے اگر ریلیشن بہتر ہوتے تو ہمیں دبائی بیجنے کی بجائے ڈریکٹ انڈیا سے پاکستان انڈیا سے ہم لے سکتے تھے خرچہ بھی کام پڑھنا تھا تو وہ سستہ نام ریڈ کام ہونا تھا لیکن یہ بڑھا دیا ہے اچھا وہ آپ سنایا وہ آئی ہے میں سے کردہ ملا اور ایک دوسری کو مبارکے دے رہی ہے الحمدللہ بولا جا رہا ہے مبارکے بھائی اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے خود کھانا ہے یہ ہماری گریب وہاں پہ نہیں لگے گا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا آپ کو کئی نظر ہی نہیں آگا مبارکے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں تو سب کھائیں گے یہ ملجل کے یہ سب بھی کھائیں گے اللہ کے فضل دے ہم گریب وہاں پہ کچھ نہیں لگے گا اور ان کو چاہیے کہ یہ خیال کریں سب نے مرنا ایک دن ساتھ کچھ نہیں بھائی لے کے جانا اور دوسرے نمبر پہ پاکستان رہے گا تو ہی ہم بھی کچھ کھائیں گے ہم کچھ کھائیں گے اگر پاکستان رہے گا ہم کیا کر سکتے ہیں کسی سے بھی کچھ نہیں کر سکتا دنیا کتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے ہمارے نیبر کنٹری پاکستان یہ پیچھے جا رہا ہے تو ہمیں پبلک کو کیوں نہیں بتایا جاتا ان ایشیوز پہ بات آپ کو لگتا ہے کہ ان ایشیوز پہ بات ہوتی ہے ہمارے یہاں بات ہوتی ہے وہ چور ہے یہ چور ہے وہ پارٹی گلت ہے اس میں بھائی ہماری بھی گلتی ہے ہم لوگ بس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم باہر ہی نکلتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جو کومیں باہر آئیں ہیں ترقی انہوں نے کیا ہے ہمیں ساپ بھائیوں کو چاہیے ملجل کے باہر آئیں اور اس کا سامنا کریں اور ان کو بتائیں باہر نکل گئے گھر بیٹ کے میڈی آجی گھر بیٹ کے کچھ بھی نہیں کسی کو سمجھ لگتی ان کے باہر نکلیں ان سے حکومتیں بات کریں ملے پھر کچھ ہو سکتا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہونا یہ جو پیسے آئے نا اللہ کے فضل جیسا ملجل کے کھائیں گے آپ کو لگتا ہے کھائیں گے یا عوام پہ لگائیں گے کھائیں گے کبھی بھی عوام پہ لگا نہیں ہے لگتا تو عوام چاری گریب تو نانا ہوتی ایسے ہی ہے یہ آپ کے جو پاکستان کی کنڈیشن ہے مین سیٹیز ہیں لاہور ہو گجران والا ہو یہ کنڈیشن ہے اور اگر تھوڑا سندھ میں جائیں بلوچستان میں جائیں تو وہاں پہ کیا سیچویشن ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ مہربانی مودی صاحب کو یہ بولنا ہے میں نے کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں ہمارے اندر انسانیت ہے ہم انسان ہیں آپ نے کوئی پنگا لینا ہے تو لے کے دیکھو انشاءاللہ پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں پہلے بھی آپ نے ایک پنگا لیا تھا دو تیارے ختم کروایا آپ نے پھر آنا ہے تو آ جائیں ہماری حوال اگر بات کریں بیسے تو میں یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ پنگا ہونا چاہیے یا نئی محبت کا پیغام دینا چاہیے لیکن کتنی غلط بات کی انہوں نے کہ یہ تو خود مار رہے ہیں تو انہوں نے غلط بات کی کہ یہاں نے ٹھیک کیا یہ ہماری حکومتے کہا رہی ہو بلکل انہوں نے غلط بولا میں یہ سمجھ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے ٹھیک بولا ان کے ساتھ ہیں بتا دیں انہوں نے بلکل ٹھیک بولا انہوں نے حقیقت و جھوٹ بولا haya ہم مہگائی سے نہیں پیس رہے cũng مہنگائی سے پیس رہے ہیں پر موڈی کو یہ بولنا نہیں چاہیے تھا نا انسانیت بھی کچھ چیز ہے یار نہیں نہیں اوپن بات کی ہے جیسے میں بھی کر سکتا ہوں یار ملک کیسے کرتا ہے یا ایسے کی ہے انہوں نے اپنی آڈی اپنی پبلی کو سمجھانے کے لیے بولا ہے بھائی پاکستان کی بات چھوڑو ہمیں ان سے مقابلہ نہیں ہم نے دیویلمنٹ کی طرف جانا ہے ان کی جو کنڈیشن ہے تو ہمیں بھی ایسی بات کرنی چاہیے انشاءاللہ ہم بھی ترقی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شباہ شریف سے یہی درخواست ہے ہماری صرف کنٹرول کر لیں انشاءاللہ مہنگائی کنٹرول کریں پبلیک میں یونٹی لے کر آئیں جب تک پبلیک میں یونٹی نہیں ہوگی پاکستان آگے نہیں بات سکتا آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام عمران کیا کرتے ہیں آپ میں فری ہوں اور آپ میک اپ آٹس میک اپ آٹس اچھا پہلے تو یہ بتائیں پاکستان میں مہنگائی کی صورتی آل اس کے اوپر کیا کہیں گے پھر اس کے بعد جو تاپک ہے وہ گریب سے جریب وہ تجار ہے صرف مہنگائی کی وجہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میک اپ آٹس میک اپ کے بات کریں میک اپ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ دن با دن ان کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے یا اسی طریقے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو مچ ہو گیا میں گئے کی وجہ سے جو پرڈیکٹ پہلے کم پرائز میں ملتی تھی اب بہت زیادہ پرائز ہو گئی ہے جب ہم یوز کرتے ہیں لگاتے ہیں تو پھر کسٹمر ہمارے ساتھ اس بات پر بیعث کرتا ہے کہ پہلے اتنا کم پرائز تھی اب اتنی زیادہ پرائز ہو گئی ہے لیکن ہم ان کو پھر کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑتا ہے نا لیکن چاہیے کہ گورنمنٹ کو کچھ ریلیف کرنا چاہیے یہ بتائیں کہ زیادہ در جو میک اپ کی پروڈکٹس ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں دوسرے کون سے ایسا کنٹری ہے جس کی پروڈکٹ میک اپ کے حوالے سے زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہیں ملیشیا اور سنگاپورٹ ملیشیا اور سنگاپورٹ ٹھیک ہے انڈیا سے بھی کافی تدار انڈیا سے بھی آتی لیکن انڈیا سے اب بہت کم آ رہی ہے نا ٹھیک ہے اچھا سوال یہ ہے کہ جس کے اوپر ویڈیو ٹاپک یہ ہے کہ ابھی انڈیا سے ان کے جو ڈیفنس منیسر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے بارن کیا ہے پاکستان کو کہ دیکھیں اگر ابھی دوبارہ کوئی ایسا ایشو ہوا یا کوئی بھی پاکستان نے کوئی اس طرح کی کوشش کی حرکت کی کوئی اٹیک ہوا تو ہم گھر میں گھس کے ماریں گے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے میں اس کے اوپر یہ ہی کہوں گا کہ انڈیا کو یہ نہیں سوئنا چاہیے ہمارے حالات جس طرح کے بھی ہے جو بھی ہے وہ ہماری حد تک ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی ملک پنگا لے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ بات تو میں بھی ایکری کرتا ہوں اگر کوئی پنگا پاکستان سے لے گا ہم جس بھی حالت میں ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں لیکن ایک یہ چیز ہے کہ سوال کو اگر غور سے سنا جائے کہ انہوں نے بولا ہے اگر پاکستان کرے گا کچھ ایسا تو اس کے اندر تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم نہیں ایسا کریں گے بجائے یہ کہنے کے کہ کیا کہیں گے اس کے اوپر مطلب ہم کوئی پہل کریں گے تو ہی انہوں نے یہ ایسی سٹیٹمنٹ دیں گے نا جی ساری بات ہے کیونکہ وہ پہل ہماری طرف سے تو نہیں ہوتی پہل ان کی طرف سے ہی ہو رہی ہے نا تو اگر وہ کریں گے تو پھر ان کو بتانا بھی پڑے گا اور اگر اگر اس سٹیٹمنٹ کا جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہم آنسر اس طریقے سے دے دیں کہ بھائی نا ہم پہل کریں گے نا آپ پہل کرنا نا لڑائی کرتے ہی نہیں محبت کی طرف جاتے ہیں ریلیشن بہتر کرتے ہیں میک اپ کا سمان بھی سستا ہو جائے گا آئی تنگ یہ تو چاہیے ان کے جو اتلی سطح پر بیٹھے ہوں ہیں ہمارے منسٹر آئی تنگ چیز منسٹر ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو تلقات بر بر قرار کرنے کیونکہ ہم تو اوڈینٹس ہیں عوام نے تو نہیں نہ کرنا یہ تو جو عوام چاہتی کہا ہے عوام تو یہ چاہتی ہے کہ تلقات ٹھیک ہوں امپورٹ ہوں چیزیں آئے جائیں صلح سلوکتے دوری بات ہے لڑک جگر کے تو کچھ بھی نہیں ملتا نا ایسا ہی ہے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے دیکھیں جی میں تو بس اتنی بات کہوں گا کہ ایک دفعہ تو انڈیا والوں کو ان کا پائلٹ واپس مل گیا تھا ٹھیک ہے تو دوسری دفعہ میں واپس نہیں کریں گے ٹھیک ہے بس یہی کافی ہے آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ غور سے انہوں نے کہا اگر پاکستان نے پیحل کیا کچھ ایسا کیا تو اس کے اوپر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی ہم پیحل نہیں کریں گے میرے کے حال سے تو یہ بات ہے کہ اگر پاکستان اگر پیحل کرے گا نہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اگر وہ پیحل کرے گا نا تو وہ انشاءاللہ ان کو دوسرا موقع نہیں دے گا اس کا رسپونس دینے کا انشاءاللہ پاکستان ہی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ریلیشن بہتر ہونے چاہیے یہ جو اس طریقے سے سٹیٹمنٹ ہیں یا پیحل اور دیکھیں جی دیکھیں جی اگر بات ریلیشن بہتر کرنے کی کریں نا تو ہندو اور مسلمان جو ہے نا وہ کبھی بھی بائی بائی نہیں بن سکتا اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پیحل سے کافی سال پہلے بھی ہماری پیٹ پر چھوڑا وہ گھوم پا تھا اور ہمیں لیازے ان کے اوپر بالکل بھی اعتبار نہیں ہے ہم کسی بھی قسم کا جو ریلیشن ہوں وہ نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے پاکستان میں اپنے مطابق جی رہے ہیں تم لوگ اپنے مطابق جی ہو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ سوچ ہے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ریلیشن نہیں جاتے لیکن اگر آپ نے بولا انہوں نے جو بات کی ہے ہندو مسلم بائی نہیں ہو سکتے اس کا ملہب ہے پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہم بائیوں والا سلوک نہیں کرتے ہم تو بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں انہوں نے تو بولا ہے ہندو مسلم بائی نہیں ہو سکتے داہری بات ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں سلوک ہماری طرف سے تو کبھی کوئی ویڈیو وائرل ہی نہیں ہوئی نا آپ بتائیں اگر کوئی ان کے پاس کوئی ویڈیو ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی تشدد کر رہے ہیں ہندووں کے اوپر تو پھر ہمیں دکھائیں لیکن وہاں پہ تو آپ دیکھیں کشمیر کے اوپر کیا وہ کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آپ کبھی سندھ کی ویڈیوز جا کے دیکھئے گا سندھ میں جس طرح سے ہندووں کے ساتھ کی باتیں ہو رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں ہمیں بھی گور کرنے کی ضرورت ہے کیسے پاکستان کی پبلک جونسی ہے ان چیزوں سے اویر ہوگی کیسے ہم نیگٹیو ٹھنکنگ اپنے مائنڈ سے نکالیں گے جب ان کے مائنڈ ٹھیک نہیں ہوں گے تو تب تب یہ کچھ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا یا میڈیا کا بھی رول ہے یا نہیں ظاہری بات ہے سب سے زیادہ سوشل